کہ ہمیں اخلاقی اور فکری اور جذباتی اعتبار سے ایک قوم رہنے دیجئے ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں رکھا جا سکتا یہ نظریہ غلط ہے ہمیں اپنی اسٹیبلیٹ پر سے یہی اختلاف ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں لیکن تمام وسائل و اختیارات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو صرف ہم دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے یہ کھیل نہیں چلے گا یہ کھیل نہیں چل سکتا سب سے پہلے میں نہیں مانتا اس چیز پر ہمیں نہیں مانتے اور جنرل صاحب جنرل حضرات اسٹیبلیٹسمنٹ سن لے یہ فضل الرحمن کی بھی آواز ہے یہ اس کے جماعت کے ایک ایک کربن کی آواز ہے ہم ایک ادارے کی بارہ دستی کو تسلیم نہیں کرتے ہم آئین کی بارہ دستی کو تسلیم کرتے ہیں اور آئین عوام کی نمائندگی کرتا ہے اس پر تمہارا بھی ایک مقام متعین کرتا ہے اپنے حدود میں رہو اپنے دیرے کار کے ساتھ عبستا رہو ہر طرف ہاتھ پھیلا رہے ہو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اگر اس دیہات کے کوئی ایک بڑا ہے اور اس کو بلا کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کو کہا جاتا ہے آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ نے فلاں کو وٹ جانا ہے اور یہ بات میں ہوائی نہیں کر رہا یہ ہم پہ گزری ہے ہم ایک گاؤں میں گئے ہم نے وہاں کے وڈیرے کو دیکھا اپنے برادری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے ساتھی محسوس کرنے لگے کہ اس پر کوئی پریشر ہے کچھ دباؤ میں بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمارے ساتھی نے اس کو کہا کہ آپ طرح تلہائیوں مجھ سے بات کر لیں اور اس کو کہا کہ میں آپ کے ذہن پر کوئی پریشانی دیکھ رہا ہوں آپ ہمارے حق میں جو آج فیضتہ دے رہے ہیں کوئی دباؤ میں تو نہیں دے رہے ہیں کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا ہے اس کے آنکھوں میں آنس ہوا گئے مجھ پر تشدد ہوا ہے بس آپ اپنے رہے کے مطابق فیضتہ دیں گے اگر آپ کی رہے میرے حق میں نہیں ہے بالکل آپ نے مجھے ووٹ نہیں جانا یہ ہمارا جواب تھا اس طرح اس طرح کے جبر ہم نے خود دیکھے ہیں جب میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اس امیدوار کو بٹھاؤ میرے مقابلے میں تو کیوں بٹھائیں آپ کو امیدوار کون ہے جب ہم نے انکار کیا پیسے مانگے ہم نے پیسے دینے سے انکار کیا تو کہا کہ اس کے ووٹ اکیس ہوں گے آپ کے ووٹ انیس ہوں گے ہزار یہ نتیجہ آپ کالیشن کے بعد یہ ہوگا وہی آیا اب اس قسم کے واقعات ملک میں ایک نہیں ہے بابا خدا کیلئے چیلنج نہ کرو کہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں پہلے ثبوت پیش کرو اگر کہیں آپ لوگوں نے چیلنج کیا اور جرگہ لگا تو ثبوتوں کے اتنے بھرمار ہوں گے کہ پھر آپ کیلئے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی ہم بلاوجب بات نہیں کر رہے ہیں خدا کیلئے اس ملک کو بچاؤ خاکم بدہان میری بات کو خدا جھوٹی کر دے لیکن میں حالات کو اس طرف دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے جس طرح بنگال کے حالات چلے گئے تھے تو اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے تو بتا دیجئے ہمیں کوئی زبا کرتے ہو لیکن ہم اپنے ملک کو زندہ و تابدہ رکھنا چاہتے ہیں آباد رکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک اسی طرح چلے گا انشاءاللہ الیکشن کیا ہے پارلمنٹ سپریم ایک بڑا نام ہے نا سپریم یہ تو ایسا لف نہیں ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں ہمارے خاندانوں میں گھروں میں قبیلوں میں بھی تو ایک بڑا ہوتا ہے نا لیکن وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض بڑا بڑا کنٹرول رکھتا ہے اور بعض بڑا ایسا ہوتا ہے جسے صرف نمائش کیلئی جرگ میں بٹھایا جاتا ہے استحارات کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آج کی ہماری پارلمنٹ اس طرح کی سپریم ہے اب اس ایوان میں بیٹھ کر کم از کم میں اپنے بارے میں نہیں کہوں گا کہ میں اس ایوان میں بیٹھ کر پاکستان کا وی آئی پی ہوں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور جمہوریت کی جنگ کو لڑ رہے ہیں ہمارا تعلق مذہبی حلقے سے ہے اور ہم دنیا کے ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر بندوقیں اٹھائی ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں جمہوریت کی کوئی ایک واضح تشریح ہے ہی نہیں جمہوریت نظام مملکت میں عوام کی اشتراک کا نام ہے بس اس کے شکل کیا ہو امریکہ میں اور طرح برطانیہ میں اور طرح ہندوستان میں اور طرح بنگلہ دیش میں اور طرح دوسرے ممالک ہے وہاں اور طرح لیکن پاکستان میں عوام کی حاکمیت کا لفظ سر اس حد تک محدود ہے کہ وہ ووٹ دے کر اپنی نمائندے چنتے ہیں لیکن جب وہ نمائندے چن کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کے تمام فیضے قرآن و سنت کے تابع ہوں گے ان کی اکثریت بھی قرآن و سنت کے خلاف فیضہ نہیں کر سکتی آئیے پاکستان کے تابع اور اس پر ہمارے اقابل نے دست حد کیے ہیں اب جب عاملا آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر غلط تشریف ہو جائے گی دنیا میں پھر آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار جائے گی اور اگر اس طرح دھاندیوں سے پارلیمنٹیں بنتی رہیں گی تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹے گی پھر کہا جائے گا جی ماشاءاللہ کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں تھا سیاستداروں نے تو یہ قند کر دیا سیاستداروں نے گند نہیں کیا ایک گند بھی تو آپ نہیں کیا ہے جس کو جتوایا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے جو ہارا ہے وہ بھی وہ ہار نہیں مانتا تو اس طرح کی صورتحال ہمارے ملک میں بنائی گئی ہے اور بنائی جا رہے ہیں ہم جمہوریت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں آئین پاکستان کے روز سے ہم نے جمہوریت کے جس مفہوم کا تایون کیا ہے وہ اکابر اور ارمائن کرام نے کیا ہے ان کے کابر سے ہوا ہے وہ نہ ظاہر ہے کہ اگر وہ قرآن سنت کے تابعے نہ ہو اور عوام کی اکثریت فیصلہ کرے یا پارلیمنٹ کی اکثریت فیصلہ کرے یا حلال کو حرام کہہ سکے اور حرام کو حلال کہہ سکے تو پھر وہ تو شرک و کفر کیلاؤ کیا ہو سکتا ہے تو پاکستان ایک اسلامی ملک ایک جمہوری ملک ایک پارلیمانی ملک ایک وفاقی ملک یہ ہمارے آئین کے اساس ہیں نظریاتی حوالے سے بھی اور تنظیمی حوالے سے بھی دونوں اتوار سے ان کی طریقے